اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقت اتمل لی سعنی خوه خولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم علمنی الكتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسید وعلمنی منہما جہلتو اللہم خوز بیادی میرے بچوں آج ہم لوگ متمیٹکس ففت کلاس چپکا نمبر فائی اور اس کے ایکسرسائز نمبر ون کا نیاہ لگتا ہے سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ایکسرسائز نمبر ون میں موجود ورڈ پرابلمز سے ریلیٹڈ ہے پہلے کوسٹر ہم پریویس لیکچر میں کر جوکے ہیں سو کوسٹر نمبر ڈو میں کیا کہا جا رہا ہے تو سیلیبریٹ سیلیبریٹ کا کا مطلب ہوتا ہے سیلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے منانا جیسے ہم عید مناتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے منانے کے لیے انڈیپینڈنس ڈے کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنس ڈے آزادی کا دن 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے تھے بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی آئی ہے تو یوم آزادی منانے کے لیے مدیہ کس نے مدیہ مدیہ نے باٹ یا بائی کی سیکنڈ فارم ہے مدیہ نے خریدے کیا خریدہ جی 4 میٹر اینڈ 35 سنٹی میٹر آپ گرین کلاث اس نے گرین کپڑا یعنی سبز کپڑا خریدا 4 میٹر اور 35 سنٹی میٹر تو سٹچ ایک گرین شرٹ سٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے سینہ کیا کرنا سینہ ٹانکیں لگانا سٹچنگ کا مطلب ہے ٹانکیں لگانا سینے کے لیے ایک گرین شرٹ ایک گرین یعنی سبز شرٹ کا مطلب کرتہ کرتہ کمیس سن رہے ہو فارتہ شال اینڈ ٹروزر کس کے لیے ٹروزر کے لیے اور شال کے لیے شی بات سکس میٹر اینڈ 79 سنٹی میٹر آف وائیڈ کلاث سفید کپڑا کس کے لیے شال کے لیے ٹپٹے کے لیے نہیں ٹپٹہ کہہ سکتے ہو ٹروزر کس کے لیے سنٹی میٹرز انسان کے کپڑے بنانے بھائی درخت کے نہیں بنانے جو کلومیٹرز میں ہوگئے یا برج خلیفہ کے کپڑے نہیں بنانے کس کے بنانے انسان کے کپڑے آج پر انسان ریسے میکسیمم کتنے میٹر کسی کے آئیٹ ہوگی بھائیو بھائیو کتنا ہنچا کھتا ہے اس کا ایک میٹر میں اپروکشم میٹلی تین فٹ ہوتے ہیں سنو جو نہیں سنو سنو کتنے میٹر ہو جائے گا بڑے ہیں دو میٹر کے بندہ ہنچے ہو لوگ کہتا ہے یا بڑی بات کیا خلیف ہے اس بنے کا بلا ہوتا ہے ہمارے پاس جو گرین کلاث ہے اس کی کیا لیندھ ہے گرین کلاث کی میٹر ہے گرین کلاث کی میٹر ہے گرین کلاث goddess کس کے برابر آجی سکس میٹرز سیونٹی نائن سینٹی میٹرز کلیر ہوگے اب ہم نے آل ٹوگیدر فائنڈ کرنا ہے ٹوٹل کتنا کبڑا خریدتا تم دونوں کو کہا کر لو جبا کر لو ٹوٹل کلوت کتنا ہوگیا جی اس طرف سے ایڈ کرنا شروع کرو سینٹی میٹر پہلے ہی نیچے آ جائے گا نائن پلس فائن کتنا ہوگیا فورٹین وان یہاں پہ کیا سری پلس ون فور فور پلس سیون کتنا ہوا وان یہاں پہ لگایا اور وان ہم یہاں پہ لے جائیں گے کلیر ہوگیا میٹر نیچے آ جائے گا کتنا آ جائے گا انسر سمجھ آیا ہے نہیں آیا الیون میٹرز اینڈ فورٹین سینٹی میٹرز ٹوٹل کبلا خریدہ لیکن پوچھا کیا ہے کہ بھئی ہمیں تو یہ کس میں چاہیے سینٹی میٹرز میں چاہیے تو ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں کیا کریں گے سینٹی میٹر اس کو تو ایسے رہنے دیں گا نا یہ کیا الیون میٹر پلس فورٹین سینٹی میٹر ایسے یہ نا ہم الیون کو ایسے ڈیز لکھیں گے میٹر کو تھوڑا دور کر کے لکھیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سینٹی لانا ہے تو ون ڈیوائیڈڈ پہ ہنڈرڈ لکھیں گے تاکہ سینٹی آ جائے دیکھیں اور یہاں ون ہنڈرڈ بھی لکھیں گے ملٹی بلا کر گے پلس فورٹین سینٹی میٹرز یہ تو بن گیا سینٹی میٹر یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے میٹر آپ جائے گا اب یہ سینٹی بن گیا اب الیون کے ساتھ ہنڈرڈ کو ملٹی بلا کر گو تو کیا آ جائے گا ساتھ الیون کے دو زیرو ڈال دو سات سینٹی میٹر آگیا پلس فورٹین سینٹی میٹرز دونوں کو ایڈ کر لو کیا آ جائے گا ون تاؤگنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ فورٹین اینڈ فورٹین سینٹی میٹر یہ بھائی آنسر ہے نہیں تو آپ کو یہاں پہ ایڈ کر کے چکر آجتا ہوں الیون ہنڈرڈ میں فورٹین کو ہم نے ایڈ کرنا یہاں پہ زیرو زیروز آ جائیں گے فور پلس زیرو فور ون پلس زیرو ون 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 کلیر ہوا نہیں ہوا ہوا تو یہ آپ کا انسر آگیا کوشتر نمبر ٹو ہو گیا سال اب باری آئیے کوشتر نمبر ٹری پہلے سمجھتے ہیں اس کو میں میرے ساتھ ہو سارے مجھے سن رہے ہو نا سمجھنے کے لئے تیار ہو چلو جی احمد باٹ ون ہنڈرڈ فورٹین سینٹی میٹرز آف ریبن احمد نے خریدا کتنا ایک سو چالیس سینٹی میٹر ریبن ٹو پیک ایک گفٹ باکس باہت ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں اس پر فیتہ لگاتے ہیں کوئی ریڈ کلر کا کوئی بلو کلر کا گرین کلر لگاتے ہیں نا اس میں فیتہ ریبن کہتا ہے فیتے کو ٹھیک ہے ٹو پیک گفٹ باکس یعنی توفے کا جو ڈبا تھا اسے پیک کرنے کے لئے ہاو مینی ہمینی مطلب کتنے ملی میٹرز سمجھ آگے ملی میٹرز ہمینی کتنے ملی میٹرز پوچھ لیے یہ سوال پوچھ رہا آپ سے ملی میٹرز معلوم کر کے دو آپ ریبن ریبن کے کتنے ملی میٹرز دیٹ ہی بائے اس نے خریدے آپ کو گیون کیا سنٹی میٹرز میں نکالنا کس میں ملی میٹرز میں کوئیسن سال ہو گیا آپ کا آگے چلوں لو جی کوئیسن نمبر تھری سلیوشن لیندھ لیکھ دوں سمال لیندھ سیدھا لیکھ دیتا ہوں لیندھ آف ریبن آر آئی ڈبل بی آئی آئین نس اس ایکل جو کتنا جی 140 سنٹی ویڈیز کس میں کنورٹ کرنا ہے میلی میں ایک تو شارٹ کٹ میتھڈ ہے وہ کیا ہے سنٹی کی جگہ پہ اس میں آپ پسل ہو جاتے ہو مجھے بتا ہے وہ آپ کہتے ہو اچھا جی 1 بائی ٹین تو میں آس سے یہ کہتا ہوں پہلے سنٹی کو ختم کروں کیا کرنا آپ نے 140 سنٹی کی کیا پہلی ہوتی ہے ملٹیپلائیڈ ویڈ ون ڈیوائڈڈ بائی ہنڈرڈ میٹرز کلیر ہو گیا اب 140 کو ون سے ملٹیپلائی کرو مقصد یاد رکھنا ہے کہ سنٹی میٹر سے ملی میٹر میں جانا ہے بس آنسر کے ساتھ ملی آنا چاہیے 140 اوپر آجے گا ہنڈرڈ نیچے آجے گا میٹر کو تھوڑا سا فاصلے پہلی تو اب لانا ملی اور ملی کیلئے کیا کرنا پڑے گا یہ میں نے بھی آپ کو پیچھے لکھے دیں ساری بھائیوز سو ون ڈیوائیڈ بائی تھوڑا آگیا سن رہے ہو نا ملٹیپلائیڈ ویڈ ون تھوڑا کیونکہ یہ یہاں پہ تھا نہیں نا ون ڈیوائیڈ بائی تھوڑا اپنے پاس سے لکھا ہم نے اچھا یہ تو پنجے کا سارا یہاں سے یہاں تک پنج کا ملی اس کو چھوڑ دو اب اگر سے سنو یہ دو سیرو ان دو سیرو سے کٹ جائیں گے پیچھے ٹن رہا جائے گا نیچے ون رہا جائے گا اب ون فورٹی کو جب ٹن سے ملٹیپلائیڈ کریں گے ایک زیروہ اور ساتھ آ جائے گا سمجھ آیا ہے نہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ ملی میٹر پرابلم کسی کو کلیر ہو گیا یہ آپ کانسے سو بیٹا کوشتر نمبر ثری سال ہو گیا تو وہ کٹ شاہ ہے کوشتر نمبر پوڑ تالین سابر تولان وروق دو رسکیوں کی لمبائی لمبائیاں جو آن تالین ساب 2 روپس اس سیونٹین سینٹی میٹر آن نائن میلی میٹرز یہ پہلی روک کی لیندھ ہے اور تو جو دوسری روک کی لیندھ کتنی ہے 80 سینٹی میٹر 6 میلی میٹرز دوسرا کہا گیا پاٹ اے خوشتر نمبر فور کابر نمبر what is the difference between the length of two ropes ان دونوں کی لنس میں کیا فرق ہے کونسی بڑی ہے کونسی چوٹی ہے بڑی کتنی بڑی ہے تو بڑے میں سے چھوٹا مائنس کرتے ہیں بھی اوپر بھی دیفرنس پانڈ کیا تھا اور ٹوین ٹاورز اور برش خلیفہ کی لنس کے اندر کیا تھا بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کرتے تھا مجھے یہ بتاؤں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ والا بڑا یہ والا بڑا ایٹی سنٹی میٹر سکس میلی میٹر بڑھا ہے ہم اس کو پر لکھیں گے اس کو مائنس کر دیں گے ریزلٹ آجائے گا ایک جواب میں جائے گا آپ کو پہلے نکال دو ایک جواب چلو جی کوسٹن نمبر فور پارٹ نمبر اے انڈ بوی آرائٹنگ دا سیلیوشن لیند آف فسٹ اور آو چھیک ہو گیا ایڈ لکھا زیرو لکھا ساتھ لکھو سنٹی میٹر کتنے میلی میٹر ہیں سکس میلی میٹر ساتھ ہیں سکس لکھا میلی میٹر پرابلم کسی کو نوہ لیند آف سیکنڈ رو لیند آف سیکنڈ کچھ رو پڑتے ہیں کچھ رو پڑتے ہیں سو یہ آ جائے گا کتنی ہے سیونٹین سیٹی میٹر میں سیون پہلے یہاں ڈالوں گا پھر وان یہاں پہ ڈالوں گا تاکہ وانس کی نیچے وانس اور ٹینس کی نیچے نوہ یہاں پہ سینٹی میٹر آ جائے گا آپ میلی میٹر کو دیکھیں گے نائن میلی میٹر تو یہاں پہ آ جائے گا نائن ساتھ کیا آ جائے گا اب انہوں نے ہم سے ڈیفرنس پوچھا ہے اس میں ہمیں اس کو مائنس کرنا پڑے گا چیک ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے ڈیفرنس between the lens of ropes یہاں سے ڈیفرنس بٹوین ڈیفرنس آف روپس between کی شارٹ فارم میں لکھتا ہوں بی فارور سلیش ڈیو between the lens of ropes چلیں آگے پہلے تو میلی میٹر آئے گا یہاں پہ سمجھ آگیا اب سکس میں سے تو نائن نہیں جا سکتا آگے ہم کہتے ہیں چلو جی زیرو سے کچھ لے آتے ہیں زیرو کہتے ہیں میں تو پہلے ایسے بیٹھا ہوں اب ہم کیا کریں گے ایٹ میں سے یہاں سے بان بارو کریں گے پیچھے کتنا رہ جائے گا سیون یہ کتنا بن جائے گا ٹین اب ٹین سے پھر ایک لیں گے کتنا رہ جائے گا اور آگے یہ کتنا ہو جائے گا بکہ ٹھیک ہو گیا سکسٹین میں سے نائن نکالو ان سے کتنا آ جائے گا سکسٹین میں سے نائن نکالو ان سے کتنا آ جائے گا سیون تو سکسٹین میں سے نائن کیا سا کتنا آگیا سیون ساتھ کیا آ جائے گا سینٹی میٹر اب نائن میں سے سیون نکال لے ہواں سے کتنا آ جائے گا سیون میں سے ہون کیا سا کتنا آگیا سکس کلیر ہو گیا یہ بچے جیفرنس آگیا سکسٹیو سینٹی میٹر اور سیون میلی میٹر شروع کریں کسی نمبر سمجھ لیتا ہے کرنا کیا جی اس میں what is the total length of two rows in میلی میٹر تو پہلے total نکالیں گے اور پھر اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے میلی میٹر تو ایڈ بھی کرنا ہے بیچے ہم نے کر دی ہے اس کا ڈیفرنس نہیں ہے اب ہم کر لیں گے سم لیں گے ایڈ کریں گے سو شروع کریں اجازت ہے اچھا میں لکھ راؤں لینڈ آف فرسٹ راپ کتنی ہے ایٹی سینٹی میٹرز ایسا یہ بھئی اور میلی میٹرز کتنے تھے سکس میلی میٹرز دیکھا دوں آپ کو ایٹی سینٹی میٹرز سکس میلی میٹرز اور لینڈ آف سیکنڈ راپ کتنی ہے سیونٹی سینٹی میٹرز سیونٹی میٹرز سینٹی میٹرز اور میلی میٹرز کتے تھے نائن میلی میٹرز اور نائن یہاں پہ آجے گا سات میلی میٹرز کے نیچے میلی میٹرز اب ہم نے ان کا بیٹا سم نکالنا ہے ٹوٹل نکالنا ہے ٹوٹل میں سم لیتے ہیں تو ٹوٹل لینڈ آف راپس کتنی آئے گی ایڈ کرو نائن پلس سکس کتنا ہو گیا فائیو یہاں پہ لگایا اور ون یہاں پہ میلی میٹر ہم ساتھ لکھ دیں گے آگر سینٹی میٹر بھی ساتھ نیچے آجے گا ون پلس سیون کتنا ہوا ایٹ پلس ون نائنٹی ایٹ سینٹی میٹرز فائیو میلی میٹرز کلیر ہوا اب ہم کنوریان کرتے ہیں جانا کس میں ملی میں جانا کس میں ملی میں کلیر ہے سب کو ایک تو ڈریکٹ ہے سینٹی کتنے ملی کے پر آور ہوتا ہے ٹن ملی کے سیدھا سینٹی کی جگہ پر ٹل ملی لکھو اس میں ایکسر بچے پزل ہوتا ہے اس لئے میں یہ نہیں کروا رہا میں جو کروا رہا ہوں اس کو دیکھو پہلے سینٹی کو ختم کریں گے کیا جائے گا نائنٹی ایٹ سینٹی کی ویلی کا ملٹیپلائیڈ وید ون ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ سات میٹر آ جائے گا پلس فائیو میلی میٹر سینٹی کیا اب اسے لکھو نائنٹی ایٹ ون تا نائنٹی ایٹ اوپر آ جائے گا ہنڈرڈ نیچے آ جائے گا میں میٹر یہاں پہ لکھ رہا ہوں سات میلی کی ویلی بھی ڈال دیتا ہوں کلیر ہوا اور ساتھ ہی ماں تاوزن سے ملٹیپلائی بھی کار دیتا ہوں تاکہ کمپنسیشن ہو جائے اس بان ڈیوائیڈڈ بائی تاوزن کی جو کہ میں نے خود لکھا پلس فائیو میلی میٹر سن رہے ہو بیٹا اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے نا یہ میلی میٹر ہو گیا سن رہے ہو میری بات دو زیرو سے دو زیرو پیچھے ٹین پاچ گیا آنسر نائن ہنڈڈ ایٹی آ جائے گا سن رہے ہو اور یہ دیکھو یہ میلی بان گیا سات میٹر بھی آ گیا پلس فائیو میلی میٹر اب نائن ہنڈڈ کے ایٹی میں فائیو ایٹ کرلو آنسر کتنا آ جائے گا نائن ہنڈڈ ایٹی فائیو سو ہمارے پاس جو ٹوٹل لینٹ آف دا راپ آ گئی ہے ٹوٹل لینٹ آف راپ is equal to نائن ہنڈڈ ایٹی فائیو میلی میٹرز ایڈیشن کر کے دو یا ٹھیک ہے پکا فائیو ایڈ کرنا تھا بس فائیو آ گیا ایٹ آ گیا نائن آ گیا this is your answer پرابلم جی کلیر ہو گیا سب کو پسند آسان تھے کس کس کو مشکل آگا رہے تھے جی بتاؤ اچھا آگے چل دے کوسن نمبر فائل سمجھئے گا ان اے ہاؤسپیٹل two halls دو بڑے بڑے halls سمجھتے ہیں نا are constructed بنائے گئے ہیں for patients کن کے لیے patients کا مطلب ہوتا ہے مریض جن کو مرض لگاوا ہوتا ہے بیماری لگیوی ہوتی ہے where medical aid جہاں پر کہا ہوگا کبھی امداد aid کہتے ہیں مدد کو علاج کیا جائے گا medical aid مطلب ان کا علاج کیا جائے گا will be given ان کو دی جائے گی will be given to them ان کو ٹھیک ہے the length of one hall ایک hall کی جو length is 276 meters and 20 centimeters and the length of the other hall is 680 9 8 9 meters and 98 centimeters what is the total length of both halls total نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں دونوں کو پھلاس کر لیتے ہیں سو let us start the work question number 5 solution length length of first hall کتنی ہے کتنی ہے 276 میٹرز اور ملی میٹرز یا سینٹی میٹرز 20 سینٹی میٹرز آگے چلیں اچھا لینٹ آف سیکنڈ ہال بتاؤ جی کتنی ہے سیکنڈ کی 680 9 9 8 6 یہاں میٹر آ جائے گا سینٹی میٹرز کتنے تھے 98 0 کے نیچے 8 ڈالیں گے اور یہاں پہ 9 ڈالیں گے پھر کٹ ڈالنے کے ساتھ سینٹی میٹرز ایڈ کرلو ٹوٹل نکالنے کے لیے کیا جائے گے ٹوٹل لینٹ سہی ہے بھئی پکا بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 پلس 0 کتنا ہو گیا سینٹی میٹرز آ لگ دینا 2 پلس 9 کتنا ہوا 1 یہاں پہ اور 1 یہاں پہ ٹھیک ہو گیا بھائی سمجھ رہے ہو نا اگر نہیں سمجھ رہے تو دوبارہ مجھ سے بھوچھ لوں اچھا آکے چلتے ہوں 6 plus 1 کتنا ہوا 7 plus 9 کتنا ہوا میٹر میں پہلے لکھوں گا 16 کا 6 یہاں پہ ڈالوں گا اور 1 یہاں پہ لکھوں گا پکا 7 plus 1 کتنا ہوا 7 plus 1 کتنا ہوا 8 8 plus 8 6 یہاں پہ ڈالا 1 یہاں پہ ڈالا 2 plus 1 3 plus 6 9 900 سنو رہے ہو 66 میٹرز and 18 سینٹی میٹرز کوئی پروبلم کسی کو نیکسٹ کوشتہ نمبر 6 کا ہم سلوشن نکالیں گے سو دیکھ لیتے ہیں سکس کو بھی کیا جی سکس میں ڈا ڈسٹنس بیٹوین ڈا اہمرز ہاؤس ڈا مسجد is 4 کلومیٹرز and 196 میٹرز یہ اہمر کے گھر کا ڈسٹنس کہتے ہیں فاصلے کو جو بیٹوین کہتے ہیں درمیان میں عامر کسی لڑکے کا نام ہے ہاؤس اس کے گھر میں to the مسجد اس کے گھروں مسجد کے درمیان میں جو فاصلہ ہے is 4 کلومیٹرز and 196 میٹرز ٹھیک ہو گیا اتنا فاصلہ ہے ڈا ڈسٹنس فروم علی's house to the مسجد علی کے گھر سے مسجد تک کا جو فاصلہ ہے وہ کتنے فائی کلومیٹرز and 298 میٹرز who's house is near to the مسجد کس کا کر مسجد کے قریب ہے آپ وہ دیکھ کے بتاؤ مجھے دیکھو یہ 4 کلومیٹر ہے یہ 5 کلومیٹر ہے کلومیٹرز میں یہ زیادہ ایک کام ہے آجا یہ بھی اگر چار ہوتا یہ بھی چار ہوتا پھر ہم میٹرز میں چاہتے ہیں کون سے میٹرز زیادہ ہیں سمجھ ہے نہیں ہے تو بچے اہمر کا جو گھا رہا ہے وہ مسجد کے قریب ہے اس کا فاصلہ کم ہے نا مسجد سے who's house is near to the مسجد ایک جو آپ تو آپ نے دے دیا and یہ دوسرا سوال ہے by how much کتنا قریب ہے کس کے مقابلے میں علی کے مقابلے میں اہمر کا گھر جو ہے وہ قریب تو ہے مسجد کے لیکن کتنا قریب ہے تو کیا کریں گے مائنس کریں گے کس کو جو اہمر کا گھر ہے اس کا فاصلہ کم ہے نا تو چھوٹے کو بڑے میں سے مائنس کر لیں کہ پتہ چل جائے گا اتنے اتنے میٹرز یا کلومیٹرز وہ وہ مسجد کے زیادہ قریب ہے بمقابلہ علی کے گھر کے سن رہے ہو بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دیں گے جیسے ہم پتہ کرتے ہیں نا آج ہی وہ ساجد کے پاس جو ہے وہ دو سو روپے ہیں اور سجاد کے پاس ایک سو پچھتر روپے ہیں تو کس کے پاس زیادہ ہے فورا پتہ جلتا جی ساجد کے پاس زیادہ ہے کتنے زیادہ ہے آپ پچھتیس روپے زیادہ کیسے پتہ جلتا دو سو میں سے ایک سو پچھتر کو مائنس کر لیے ایسے ہی کیے نا سو نو لیٹس سٹار دو ورک کرنا کیا جی سب سے پہلے ہم علیز ہاؤس کا ڈسٹنس لکھیں گے چیک ہے ڈسٹنس آپ علیز ہاؤس بتائیں درہا کتنا ہے مسجد سے فائل کلو میٹرز اور میٹرز کتنے سے زیادہ ہے چکے ٹو ہنڈرڈ اور نائنٹی ایٹ میٹرز اب دوسرا ڈسٹنس کس کہا جی ڈسٹنس آف آہ ملس ہاؤس ہاؤس ٹو کلو میٹرز اور میٹرز کتنے ہیں ون نائنٹی سکس بلکل جی سکس یہاں پہ نائن یہاں پہ ون یہاں پہ سات میٹرز آ جائیں گے اور ہمیں پتہ کرنا ہے کتنا قریب ہے تو ہم مائنس کر دیں گے اس کو بڑھنے سے ٹھیک ہو گیا چلو آگے اہمرز ہاؤس is near to the masjid by یہ رو جی اب ہم نکال لیتے ہیں کہ کتنا قریب ہے یہ میں نے لکھ دیا کہ nearer ہے اور کتنا قریب ہے ہم calculate کر رہے ہیں ایٹ میں سے سکس جا سکتا ہے میٹر ڈالیں گے ساٹھ ٹو آ جائے گا نائن میں سے نائن جا سکتا ہے ٹو میں سے ون جا سکتا ہے کتنا آ جائے گا اب پاری آ جائے گی کس کی فائی میں سے فور گیا ون کلومیٹرز اینڈ ون ہنڈر اینڈ ٹو میٹرز نیرر کس کا گھر اہمر کا گھر بمقابلہ کس کے علی کے گھر کے مسجد سے کوشتر نمبر سکس ہمارا سال ہو گیا اور اب ہماری بات چلے گے جی کوشتر نمبر سیبن کے بارے ہوں دا پارک نیر فیزہ's ہوس is 2 کلومیٹرز and 117 میٹرز لانگ یہ لمبائیہ فیزہ کے گھر کے جو خریم پارک ہے اس کے دا پارک نیر ماہین's ہوس is 3 کلومیٹرز and 214 میٹرز لانگ کلیر ہو گیا اب پوچھتے گیا what is the difference between the length of the two parts in meters پہلے ڈیفرنس نکال لیں پھر وہ ڈیفرنس کس میں چاہیے میٹرز میں چاہیے دو کام کرنا ہے پہلے ڈیفرنس نکال لو اور پھر اور پھر اس کو میٹر میں کنورڈ بھی کرنا ہے سمجھ آیا نہیں آیا کر لوگے یہ ساتھ میں میں کاری دیتا ہوں گا آپ کو کیا یاد دروگے لوگے کوشتر نمبر seven solution بتاؤ بڑا کون ہے two kilometers and 171 three kilometers so مہین سو length length of فزاز پارک کتنی ہے جی two kilometers شاباش and 117 seven one one meters we got we got we got ڈیفرنس آف لنس آف لنس آف پارکس ماینس کریں گے دیکھے فور میں سے سیون نسیلب اسکتہ کو یہاں سے بارا کریں گے پیچھے زیرو راہ جائے گا یہ واغین ہو جائے گا پورین میں سے ساون گیا میٹرز آ لکھتے آنا زیرو میں سے ون نہیں جاء سکتا یہاں سے ون بارا کریں گے سن رہے ہو پیچھے one رہا جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا تن میں سے ون گیا ان میں سے ون گیا بیری بڑی ہون میں سے ون گیا Zuko ڈال incarcerated دلدو رہنے دل دلدو چلو ڈال دلدو اگر چلو اب کلومیٹر کو لکھیں گے 3 میں سے 2 کیا انسا کتنا آگیا 1 1 کلومیٹرز اور 97 میٹرز اب یہ zero ڈالنے کے کوئی مجھے رہے تھے نہیں نہیں نا بھی ڈالنا کوئی پرابلم this is this is not the answer because انہوں نے کہا the difference between the length of the two parks in meters نکالنا اور ہم نے بیچ میں کلومیٹر بھی لکھا ہو میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے اب ہم پہلے کلومیٹر کو کس میں کنورٹ کریں گے بتاؤ جلدی سے کلو کی کیا ویلی ہوتی ہے 1 ملٹی پلائی کلو کی جگہ پہا جائے گا 1000 میٹر ساتھ پلاس 97 میٹر 0 کی کوئی ویلی نہیں ہے اب یہ کتنا ہو گیا 1000 میٹر پلاس 97 میٹر اب جب ہم 1097 کو ایڈ کریں گے انسر کیا آئے گا 1097 so difference of the lengths of the lengths of parks کتنا آ جائے گا جلدی سے دائیں جانا مجھے مجھے تو بھول جاتا ہے کتنا آجا تھا 1097 میٹر اسی کے ساتھ آج کے لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں ملیں گے نیکس لیکچر میں ٹائم کے ساتھ زمانے کے ساتھ مقام کا کام ہم نے کر لی ہے اب ہم زمانے کا کام کریں گے ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان ملنا